دوستو پچھلی بیڈیو میں میں نے آپ سے بات کی تھی کرنل کے بارے میں کہ کس طرح یہ سوفٹی ویر اور ہارڈ ویر کے بیچ میں بریج کی طرح کام کرتا ہے اور دونوں کو کمیونکیٹ کرنے میں مدد کرتا ہے اور آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں دیوائز ٹرائیور کے بارے میں نمشکار دوستو میرا نام محیط آپ دیکھیں ٹیک نندن لیٹس سٹارٹ دوستو ڈیوائز ڈرائیور کو کمپیٹر ڈرائیور یا پھر ہارڈ ویر ڈرائیور بھی کہتے ہیں ڈیوائز ڈرائیور ایک سوفٹ ویر پروگرام ہوتا ہے جو اس پیسفک ہارڈ ویر ڈیوائز کو کمپیٹر کے آپریٹنگ سٹم کے ساتھ کمیونکیٹ کرنے میں مدد کرتا ہے دراصل ڈرائیور آپریٹنگ سٹم کو فیزیکل یا لوجیکل ڈیوائز کے ورکنگ پرینسپل ڈیٹیل پروائیڈ کراتا ہے اسان بھاشا میں کہیں تو ڈرائیور آپریٹنگ سٹم کو یہ بتاتا ہے کہ یہ ڈیوائز کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے دوستو ہمارے کمپیٹر میں بہت سے ایسے انٹرنل ہارڈ ویر ہوتے ہیں جن کے ڈرائیور آپریٹنگ سٹم کے ساتھ آتے ہیں جیسے ریم، ہارڈ ڈرائی، مونیٹر، سپیکر، سی پیو، مدربوٹ، یو ایس بی جس میں آپریٹنگ سٹم کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ڈیوائز کیا ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں لیکن جب ہم کوئی ایکسٹرنل ڈیوائس اپنے کمپیٹر سے جھوڑتے ہیں جیسے کی پرنٹر تب کمپیٹر کے آپریٹنگ سسٹم کے لیے وہ ڈیوائس انڈون رہتا ہے جب تک کہ آپ اس کا ڈرائیور انشٹال نہیں کر لیتے اور جیسے ہی آپ پرنٹر کے ڈرائیور کو انشٹال کرتے ہیں تب آپریٹنگ سسٹم کو اس ڈیوائس کے ورکنگ پرنسپل ڈیٹیل کی وارے میں پتہ چلتا ہے جس سے آپریٹنگ سسٹم اس ڈیوائس کے ساتھ اچھے سے کمپیٹر کر پاتا ہے دوستو اسی طرح اگر آپ کے کمپیٹر میں آڈر ڈرائیور نہیں ہے تو آپ کے کمپیٹر میں آواز نہیں آئے گی پرنٹر ڈرائیور نہیں ہے تو آپ کا کمپیٹر پرنٹ نہیں کر سکتا نیٹورک ڈرائیور نہیں ہے تو آپ کمپیٹر میں انٹرنیٹ نہیں چلا سکتے یو ایس بی ڈرائیور نہیں ہے تو آپ پین ڈرائیور اور ایکسٹرنر ہارڈ ڈرائیور نہیں کھنیٹ کر سکتے اور بائیوز ڈرائیور نہیں ہے تو آپ ماؤس کی بورڈ جیسے سبھی انپوٹ اور آٹپوٹ ڈیوائس کا یوز نہیں کر سکتے دوستو بس فیلکل ہی تنا ہے اس ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ہے ویڈیو پسند دیتے ہیں اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فرینڈ کے ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے اگلی ویڈیو میں گوڈ بائی